وزیر مملکات کہتی ہیں کہ کرپٹو کرنسی کو پاکستان میں کبھی بھی لیگل نہیں کیا جائے گا اب حکومت نے فیصلہ کیا کہ کرپٹو کرنسی بین کر دینی چاہیے نہیں پیسہ آ لے نہیں دیں پہلے پھر بین کر دیں کرپٹو کرنسی کیا ہے جہاں پہ آپ نے پیسے ڈبونے جن کو آتی ہے ان کے لیے تو لوس ہے کیونکہ ان کے لیے بین ہو رہی ہے کرپٹو میں پیسے بنائے ہیں کہ ڈبوئے ہیں اگر آپ میں پیشنس ہے تو کرپٹو ایک بہت اچھی چیز ہے لیکن اگر آپ میں پیشنس نہیں ہے تو آپ پیسے ڈبا دیں گے دگری کو آگ لگا دی کرپٹو میں پیسے ڈوب گے آپ کیا کر رہے ہیں حکومت کو چھوڑ کے باہی جانا پڑے گا حکومت نے کرپٹو کرنسی کے حوالے سے ایک اہم فیصلہ کیا ہے وزارت آئی ٹی نے انٹرنیٹ پر کرپٹو کرنسی سروس بند کرنے پر کام شروع کر دیا ہے اس حکومتی فیصلے پر عوام کی کیا رائے ہیں آئیے انہی سے جانتے ہیں کرپٹو کرنسی کے حوالے سے نولیج ہے آپ کو کیا ہوتی ہے کرپٹو کرنسی کے حوالے سے نولیج ہے کہ ہم اس میں انویسمنٹ کرتے ہیں اگر آپ کو چھے سوز کا نولیج ہے تو آپ کو نولیج نہیں ہے تو لاؤس بھی ہو سکتا ہے کبھی آپ نے انویسٹ کیا اور کبھی ان کیاییے یاس میں نے انویسمنٹ بھی کی تھی اس میں میرے تو کافی زاید انویسمنٹ بھی تھی اور الحمداللہ میں نے اینڈ بھی کیا ہے اس میں کتنین انویسمنٹ تھی اور ایک رف آئیڈیا دے سکتا ہے کتنا ان کیا میکسمنٹ ایک لاکے قریب اس میں انویسمنٹ کی تھی اور جو وڈروگ کیا تھا وہ ایک لاکھ پلس کیا تھا حکومت کرنسی کو بان کرنے جا رہی ہے کیا سمجھتی ہے اس حکومتی فیصلے کے بارے میں کیا رہا ہے آپ کی دیکھیں جن کو آتی ہے ان کے لیے تو لوس ہے کیونکہ ان کے لیے بین ہو رہی ہے افکورس انہیں ملک کو چھوڑ کے باہی جانا پڑے گا تو آئی تینک اس چیز کو بین نہیں کرنا چاہیے اس چیز کو پرموٹ کرنا چاہیے وزیر مملکات آئیشہ غوث پاشا کہتی ہے کہ کرپٹو کرنسی کو پاکستان میں کبھی بھی لیگل نہیں کیا جائے گا تو کیا رہا ہے اس پر آپ کی نہیں کرپٹو ایک اچھا ایک دام ہے لیکن ان کو لیگل کرنی چاہیے کیونکہ اس کے اوپر کافی کرنسی بیس کرتی ہے اس ٹائم یو ایس ڈی ٹی کیونکہ میں خود انویس کر رہا ہوں تقریبا میرے لوس ہے اس کے اندر فروڈ بھی ہے اس کے اندر کافی فروڈ ہے لیکن اس کو ان چیزوں کو پکڑنا چاہیے ان کو آپ نے کتنے پیسے انویسٹ کیے تھے اور کتنا پروفٹ ہوا یا کتنا لوس ہوا میں نے فرس ٹائم جو کیا تھا وہ تین سال پہلے کیا تھا میں نے دو سو ڈالر کیا تھا تو اس کے اندر میرے ون فیفٹی ڈالر میرے لوس ہوئے تھے اور فیفٹی ڈالر کے بعد سے میں اس کو تین سو ڈالر پہ لے گیا تھا تو اسے تل کرپٹو پہ آپ کام کر رہے ہیں ابھی بھی میں کر رہا ہوں میں نے ابھی وہ طریقہ اپنا چینج کر لیا پہلے میں کرتا تھا فیوچر کے اندر فیوچر کے اندر لوس جتنا ہوتا ہے اتنا پروفٹ بھی ہوتا ہے اور جو ابھی میں کرتا ہوں ابھی میں کوئن پرچیز کر کے رکھ دیتا ہوں وہ دو تین سال بعد میری اچھی خاصی بن جاتے ہیں پیسے اب حکومت نے فیصلہ کیا کہ کرپٹو کرنسی بین کر دینی چاہیے ایز اس ٹوڈنٹ کیا آپ کی رائے ہے کہ کیا ایک درست فیصلہ ہے نہیں پیسہ آ لے نہیں دے پہلے پھر بین کرتے ہوں پیسہ کب تک کمائیں گی سیکھ رہی ہے ہاں تھوڑا پروگریس چل رہا ہے پیسے انویسٹ کیے ہوئے ہیں کہ ابھی صرف ڈیمو ہو رہا ہے نہیں پوچھا ہے درودر سے کیسے ہوتا ہے سارا سینریو کرپٹو کرنسی کیا ہے جہاں پہ آپ نے پیسے دبونے ہو کبھی دبونے ہیں پیسے بہت دفع کتنے پیسے دبوئے تھے کتنے پیسے کچھ سیونٹی سکس سیونٹی سکھ تھاوزند کیوں ڈوبے آپ کے پیسے لوگ تو اتنا پروفٹ بنا رہے ہیں بس وہ آتی نہیں تھا نیا نیا رسک لے لیا تھا حکومت کرپٹو کرنسی کو بین کرنا چاہ رہی ہے آئی ٹی سیکٹر کے لیے کیا یہ ایک بہترین فیصلہ ہو سکتا ہے اچھا کر رہے ہیں ان کو تو اس سے ان کر رہے ہیں تو بین تو نہیں کرنا چاہیے کرپٹو میں پیسے بنائے ہیں کہ دبوئے ہیں استغفرالہ دبوئے ہی ہے ابھی تک کمائے کچھ نہیں ہے کتنے پیسے ڈبوئے ہیں تکرون دس پندرہ ہزار تک ہو گئے ہیں غلطی سے ہو گئے ہیں کس نے مشورہ دیا تھا کرپٹو میں پیسے انویسٹ کرنے کا ایک اس طرح دوست تھا اس نے دیا تھا اور خود تو ڈوب گیا مجھے بھی ساتھ ڈوب ہو دیا کیوں آپ کو آتا نہیں تھا اس لئے پیسے ڈوبے یا کرپٹو فراڈ تھی نہیں کرپٹو یہ فراڈ تھی ہم نے تو بڑی کوشش کی ہے ڈگری کو بھی ہم نے آگ لگا دی ہیں ڈوب گیا ہم آن لائن بھی ڈگری کو آگ لگا دی کرپٹو میں پیسے ڈوب گیا آپ کیا کر رہے ہو آپ سوچ رہے ہیں ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں پاکستان گروہ منٹ سے کہ ایمازون کا کچھ کر لیں وہ پاکستان میلا ہو کر لیں کہ نیو جنرشن کچھ کھمال ہے کیونکہ جتنے بھی ہیں باقی کانٹریز جو ہے وہ آن لائن کمارے سب کچھ وہاں پر ٹرانسو ہو رہا ہے آن لائن پر اور ایک ہمارا پاکستان ہے وہ بھی ڈوب رہا ہے اور آوام بھی ساتھ ڈوبا دیا امریکہ میں تو کرپٹو کی مائننگ مشینے لگی ہوئی ہیں وہ کیسے پیسے کمارے ہیں وہ یہ ہے کہ گروہ منٹ اس کو اپورشنٹیز دے رہے ہیں وہ کمارے سکتے ہیں ہمارے پاکستان جو ہے نا وہ ایمیجی اتنا خراب ہے وہاں پہ انٹرنیشنلی لیول پہ کہ وہ کوئی ہم ادباری نہیں کر سکتے اور ہمارے عوام بھی ایسے یہ کہ جو وہ چیز بیچتے ہیں یا وہ سیل کرتے ہیں انلائن بھی تو وہ فرادی کرتے ہیں جیسے ہمارے گروہ منٹ ہے ایسے ہمارے عوام ہیں وزیر مملکت برائے خزانہ آئیشہ غوث پاشا کہتی ہے پاکستان میں کرپٹو کرنسی کبھی لیگل نہیں کی جائے گی کیا یہ صحیح فیصلہ ہے نہیں میرا نہیں خیال ہے یہ صحیح فیصلہ ہے کیونکہ کافی لوگ اس پر ڈپینڈ ہیں ٹھیک ہے اگر دیکھا جائے تو کرپٹو ایک بہت اچھی انویسمنٹ ہے آپ نے کبھی انویسٹ کی ہیں میں انویسٹ کر چکا ہوں کافی تفا لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ میں پیشنس ہے تو کرپٹو ایک بہت اچھی چیز ہے لیکن اگر آپ میں پیشنس نہیں ہے تو آپ پیسہ دوبا دیں گے منتھلی کتنا ان کر سکتے آپ کرپٹو سے منموم انویسمنٹ سے اگر آپ ڈپینڈ ڈپینڈ آن انویسمنٹ اگر آپ 50,000 کرتے ہیں تو آپ دن کے 5-6 کے آرام سے کما سکتے ہیں اگر آپ کو بہت اچھی جانکاری ہے یہ نہیں کہ آپ نے بس انویسٹ کی اور اب آپ سوچ لیں کہ اس نے اوپر جانا ہے تو میں نے نکال لیں آپ کو پتہونا چاہے کہ کونسا ایسا کوئن ہے جس پر لانگ ٹرم کرنا چاہے کونسا ایسا کوئن ہے جس پر شارٹ ٹرم کرنا چاہے اگر یہ آپ کو پتہ ہے تو بہت اچھی چیز ہے آپ ایسی لی کما سکتے ہیں